خوشک موضوعات کو ممبر پر چھیڑنا جس میں آپ کو مجمع سے دادو تحسین بھی نہیں مل سکتی اور بعد میں سن کے بھی پذیرہ ہی نہیں مل سکتی اور ارضامات آپ نے الہدہ اپنے اوپر لینے ہیں کہ اختلافی موضوعات کو کیوں چھیڑا گیا لیکن میری مجبوری ہے میرے پیشے کا نام علی نہیں میرے عشق کا نام علی میری مجبوری ہے کہ جہاں دشمن میری قوم کے بچوں پر مختلف یوٹیوب چینلز بنا کے تابر توڑ حملے کر رہا ہے میرے بذہب پر اور ٹائٹل دے رہا ہے شیعوں سے یہ پوچھو میرے بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے تیس یا چالیس سال پہلے شیعوں سے کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا شیعہ مذہب کے بچوں سے بھی سوال درتے ہوئے نہیں کیا جاتا کہ شیعہ قوم کا بچہ بچہ مبلنگ ہے بچہ بچہ منازد ہے جو بچوں سے نہیں پوچھتے تھے آج وہ بزرگوں کے گریبان پر ہاتھ ڈال کے کھڑیں صرف کس وجہ سے ہم نے خود اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے قتل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قوم کوئی اس بات پر ہم عادت کر رہا ہوں کہ آپ جنگ کریں آپ لڑیں لیکن آپ کے پاس اتنا مواد ہونا چاہیے کوئی آپ پہ سوال کرے آپ فوراں آگے سے جواب شروع کریں ہم پہ ادراز کرتے ہوگے صحابہ کی عزت نہیں کرتے ہم بتائیں کہ کون کس کی کتنی عزت کرتا تھا آپ ہمیں بتائیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی پسنیاں کس نے توڑی تھی آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے یاسر کو قتل کس نے کیا تھا آپ ہمیں بتائیں کہ ابو ذرگفاری کو مدینے سے کس نے نکالا تھا آپ مجھے بتائیں کہ صحابی رسول مالک بن نویرہ کو قتل کس نے کیا تھا اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی کھوپڑی کو اس کے اوپر آگ جلا کے ہنڈیا کس نے بنائی تھی محمد بھی نبی بکر کو زندہ گھرے میں کس نے جلایا تھا نبی کی بیوی کو زندہ گھرے میں کس نے پھینکا تھا ہم غریب ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قتل بھی رضی اللہ مقدون بھی رضی اللہ آج جہاں سے کچھ نہیں ملتا یہ لوگوں کے پاس ایک سفید عالم ہے باست لوگوں کے جذبات کو بھارنے کے لیے شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے لہٰذا ہم شیعوں کے مخالف ہیں قانون پاس کرو سنجیدہ ہونا چاہتے تو قرآن کے ہاتھ شبہ لکھے دو کہ جو صحابی کو گالی دے گا تو مجھ سے کافر لکھتے ہو تو قرآن کے ہاتھ شبہ لکھے دو تو قرآن کے ہاتھ شبہ لکھو گے میں تمہاری کتابوں سے اس بندے کا نام نکال لوں گا جب من پر بھی علیو کو گالیاں دیتا رہا لیکن مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ گھروں نہ کھیل نہ کھیلو تو آج بھی اسلام کو ٹھیک ٹریک میں لے کے آؤ آج بھی اسلام کی امارت کو سیدھا کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کی نشان دہی کرو جسے تم چھپ کے مانتے ہو کہ یہ غلط ہوا ہے فرق ہے بولا کی قسم فرق ہے کمروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں یہ خطہ اجتہادی تھی لیکن ہم یہ اعلان ممبروں پر نہیں کر سکتے مولا امیر المومنین کے دروازے پہ آکا تھے یا علی خلافت کو قبول کیجئے گا میں متصل ہونے لگا ہوں مسلسل ہونے لگا ہوں کل کی گفتروں سے بارہ سال پہلے انہوں نے کہا تا تین شرطیں ہیں امیر المومنین نے فرمایا پھر سنو اگر خلافت لے کے آئے ہو بارہ سال پہلے تو میرے دروازے پہ آئے تھے میں نے جس شرط کا انکار کیا تھا نا اس شرط پہ آج بھی کھڑا میں قرآن اور سنت نافذ کروں گا میں بہت اہم نکتہ اٹھانے لگا ہوں امیر المومنین نے فرمایا کہ میں قرآن اور سنت نافذ کروں گا کسی فرد کی صیرت میں اسلام میں نہیں آنے دوں اور نے کہا ٹھیک ہے یا علی علی نے فرمایا آپ کیوں کہ تم نے مجھے خلیفہ چننا ہے اب میری بیعت ہونی ہے میں بیعت اسی شرط پہ لوں گا کہ جس نے میری بیعت کرنی ہے وہ صرف قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا صرف قرآن اور سنت پہ اس کے علاوہ میری بیعت نہیں ہوگی بیعت کا جا کے اسلام میں تصور دیکھنا بیعت ووٹ دینے کو نہیں کہتے بیعت کہتے ہیں کہ اگر آپ معصوم کی ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں تو آپ آپ کے عمال کی ذمہ داری اس معصوم کی ہے بیعت کرنا ہوتا ہے کچھ بیچنا کچھ خریدنا آپ نے اپنا آپ بیچ دیا ہے اس معصوم کی ہاتھ پہ اور وہ جس شرط پہ خریدے اسی شرط پہ پیزنا پڑتا ہے علی نے بارہ سال بعد کتنا بڑا جواب دیا علی نے فرمایا جس نے میری بیعت کرنی ہے وہ صرف قرآن اور سنت پہ کرے گا اور کسی کی صیرت پہ نہیں کرے گا امت مسلمہ نے کہا یا علی مجھے منظور ہے علی نے یہ جواب دے کے دنیا کو کہہ دیا اب علی اور محمد کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا اب جس نے بھی علی کی بیعت کی وہ خلیفہ تو بلا فصل کہکے کی درمیان والے قیب کو علی نے نکال دیا قرآن سنت علی یہ ہے علی کی خموشی یہ ہے علی کا انتقام اتنی دیر سمجھا کہ علی کو کمزور کیا ہے امیر المومنی نے تلوار اٹھائے وغیر کا پھر صرف بیعت ہوگی میری تو قرآن اور سنت پہ ہوگی یا علی ہم بیعت کرنے کے لیے تھی آنے علی نے فرمایا میں گھر میں آکے چھپ کے بیعت نہیں کروں جاؤ مسجد میں کٹھے ہو جاؤ آیان کرواؤ آم اعلان امیر المومنین اگر حکومت چاہتے ہوتے تو اللی فرما دے جتنے لوگ میری گھر میں آجل دی ان سے تو بیعت لو کسی درخت کے نیچے نہیں کہاں بیٹھے ہیں جو پہلے دن سے مہت سے سننا ہے کسی فیرانے میں جا کے نہیں کسی کے گھر کے کمرے میں نہیں کھل لم کھلا اعلان کرو مزد نبوی میں اور انتظار کرو میں آؤں گا محجد کھچا کھچ مر گئی اور اس دن کتابیں کہتے ہیں کہ مزد نبوی تو بھری تھی مدینہ کی گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی بھری ذمہ داری ہے تاریخ کی میرے کاندھوں پہ آپ کی ذمہ داری ہے صرف داب دینی اور وصول کرنے کی رسول کے بعد خدیر کے بعد پہلی بیعت ہے جو علانیہ ہو رہی ہے پہلی بیعت چیلنج ہے میرا امت مسلمہ کو اس سے پہلے کوئی خلیفہ کی بیعت ایسے اعلانیہ دکھاؤ جس سے یوں اعلانیہ بیعت کروائی ہو علی نے فرمایا چلو مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ میرے دشمن کو بھی بلاو میرے محب کو بھی بلاو سب اکٹھے ہو علی مسجد میں بیعت کروائے گا مسجد کھچا کھچ بھر گئی مدینہ کی گلیوں میں تری دھرنے کی جگہ نہیں تھی انتظار ہو رہا تھا علی کے گھر کے دروازے کی طرف آنکھے تھے علی نے مسجد کے باہر سے نہیں آنا تھا اب یہاں سارا مجمع بیٹھا ہوتا ہے آپ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب آئیں اور کب مئنے شروع اگر آپ میرے انتظار میں بیٹھیں اگر تو میں نے آنا ہو اتھر سے تو آپ بار بار پیچھے ملوکے دیکھیں میں آؤں گا اتھر سے علی نے اتھر سے آنا تھا علی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا بلکل محراب عبادت کے ساتھ تھا علی کا دروازہ اور آسان کروں تیس فیصد بندے وصول کریں گے اگر آسان کروں گا جہاں اللہ کا محراب تھا نا بلکل ساتھ علی کا دار تھا آیا زندہ باد قومی شیعہ زندہ باد علی وآلی اللہ پڑھنے والے اللہ کے گھر کے اللہ کے محراب کے ساتھ دل خوش کر دیا ہے میں دل سے دعا دے رہا ہوں دل خوش کر دیا ہے اتنا بہتر جملہ وصول کیا ہے اس سے اچھا جملہ کہہ دیتا ہوں ادھر محراب اللہ تھا ادھر باب اللہ تھا ادھر محراب اللہ تھا ادھر یا اس سے پہنے لوگ صرف محراب میں آتے تھے باب بند تھا اب جاگتے رہنا میں نفیجوں پہ آنے لگاؤں اتنی دیر امت پہ صرف اللہ کا محراب کھلا تھا اللہ کا دروازہ بند تھا آج نظرے تھی آج نظرے تھی دروازہے آج نظرے تھی باب اللہ پہ آج نظرے تھی علی کے دروازے پہ آج نظرے تھی علی کے دروازے پہ اتنا دیکھنا تھے یہ لوگوں کی نظریں تھیں لوگ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کے علی کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا امیر المومنین کس شان سے اپنے گھر سے آئے سر سے ابراہیم والا امامہ گانتے بے ابو تالب والی چادر ہاتھ میں انگسٹری سلیمار ایک ہاتھ میں موسیٰ کا عصا پرامن نالین محمد کو پہنے ہوئے چہرے پہ حاشم کی مسکران چہرے پہ عبد المطلب کا تقویٰ امیر المومنین چلتے آ رہے تھے اور لیک دیکھ دیکھ کے کہہ رہے تھے ایسا ہوتا ہے محمد کا وارث ایسا ہوتا ہے نبی کا وارث ایسا ہوتا ہے رسول کا جارشیر ایسا ہوتا ہے رسول کا خلیفہ ایسا ہوتا ہے رسول کا وزیر علی چلتے آ رہے تھے علی ممبر کے قریب آئے پہلا خلیفہ آخری زینے میں بیٹھا تھا دوسرا خلیفہ دوسرے زینے پہ بیٹھا تھا تیسرا خلیفہ تیسرے زینے پہ بیٹھا تھا علی نے ممبر کے قریب آ کے پہلے زینے پہ پہلا پاؤ رکھا دوسرے زینے پہ دوسرہ پاؤ رکھا تیسرے زینے پہ تیسرہ پاؤ رکھا علی جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے وہاں دونوں پاؤ رکھ کے کھڑا ہوا پیچھے سے بڑا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا اے علی تُو نے محمد کی جگہ کا خیال نہیں کیا شاہ نبی بیٹھتے تھے وہاں تُو نے پاو رکھ دئیے علیؑ کی وائے چاند یہ تو لکڑی کا ممبر ہے میں مہروں کا سلام علیؑ کیODrasلہ علیؑ کیالUB علیؑ کیا علی حق علیؑ قراء کیا علیحق نارا اذر یعنی 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 ملت باکھ ہے امید بازو بلاند کر کے پنیا تھوار کے کنجو سے مت کر بنابت جلنے دے پانج نارا پانداری ایتا پاندارا یعنی 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 خلے ہوئے ماشاء اللہ کیلئے ماشاء اللہ علی احوال السرعو اہل مدینہ محبا محبا ممبر ببی علی مسجل ببی علی ہے ممبر ببی علی شبابا کوا دوش ہے بیمبر ببی علی یعنی اگر کی شب رسول کے پسٹر ببی علی ماشاء اللہ حالی کی ملگ ہے کاؤسر ببی علی مرکانی ملیں گے نہ نامر بجائیے بچنا علی سے آدو جہاں یعنی یعنی علی نے فرمائے اے اہل مدینہ تم جو میری بیعت کے لیے آئے ہو بتاؤ بزور شمشیر آئے ہو یعنی یعنی دل سے آئے ہو مسجل سے بیک ہی آواز آئے ہیں یا علی ہم آپ کو نبی کا خلیفہ مانتے ہیں اور آپ ہی کی ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں امیر المومنی نے خطبہ دیا وہ خطبے کا وقت نہیں ہے کیونکہ بات آگے بڑھانی ہے اور بہت کم دو دنوں میں موضوع کو مکمل کرنا ہے امیر المومنی نے کہا کیا تم بیعت چاہتے ہو ہاں یعنی ہم بیعت چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا پھر کرو بیعت اب دھیمے لہجے میں اونچا جمعہ بونے لگا برے یعنی ہاتھ بڑھائیں بیعت کریں فمہ غدیر بھول گئے ہو بولو جو علی کے دو کر رہتے ہو غدیر بھول گئے ہو مصطفیٰ نے میری بیعت کیسے لی تھی یعنی اس سے پہلے تو ہم ایسے کرتے رہے ہیں آپ ہی ایسے بیعت نے کچھ نہیں ہوتا بیعت کا طریقہ ہی بدلہ کرنی تو بیعت ہی ہے علی نے وحی پہ کرے ہو کے قرآن کی آیت پڑھی علی نے فرمایا خدا نے قرآن میں کہا ہے یداللہ فوقا بے عیدہم اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہم اللہ کا ہاتھ ہیں سب سے پہلے تلہ ابن عبداللہ نے علی کی ہاتھ پہ بیعت کی پھر ایک سلسلہ شروع ہوا اور بیعت امیر ہوتی رہی علی کی بیعت ہونے کے بعد مسجد میں مدینہ کی بلال والی ازان گونچی علی مسلہ عبادت پہ آئے لفظ تبدیل کروں مجھے خود مزا نہیں آئے میں لفظ تبدیل کروں پچیس سال کے بعد مسلے نے علی کے پاؤں چھوڑے علی نے مسلے پہ پاؤں رکھتے ہی پہلا جملہ تاریخ کے کلیجے سے نکال کے آپ کے قلوب میں اتان لیں علی فرماتے ہیں الحمدللہ علی احسانہ وجعل علی حق علی مکانہ طریف تیرے احسان کی آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا ہے آج حق اپنے مقام پہ آ گیا علی نے نماز بولو جو علی کے ناکر بیٹھے ہو اگر ہر نماز مصطفیٰ والی نماز تھی پھر کسی نے یہ کیوں کہا کہ آج مصطفیٰ والی نماز یاد آئے اس کا مطلب کچھ تبدیل ہوا تھا جو تبدیل ہوا تھا وہ آج تک ٹھیک نہیں ہو رہا کچھ تبدیل ہی آئی ہے آج آپ لوگ کہتے تھے کیسے ہو شکتا ہے ابھی دنیا سے نبی کو کہہ کتنا عرصہ ہوا اور نماز تبدیل ہو چکی ہے طریقہ نماز تبدیل ہو چکا ہے امیر المومنی نماز پڑھا رہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا رہا گردن کٹواؤں گا کچھ ثابت کر کے دکھائیں قرآن کی نص تاریخ کے اس موررہ کے چہرے پہ بطور تھپڑ ماروں گا جو کہے کہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی وہ روایت نہیں کہا لے گا میں روایت کو کیا کروں میں میرے پاس آیت ہے میں آیت کے ساتھ روایت کی گردن کٹوں گا خدا قرآن میں کہتا واللہ اطبائل حق اللہ فاسدات السماوات والعرض و منفی حق کسی بھی دور میں باطل کے پیچھے آ جاتا زمین و آسمان برباد ہو جاتا اور نبی نے کہا الحقم علی رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی حق کے پیچھے چلتا ہے الحقم علی و علی مال حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے میرے اللہ حق ادھر پھیر دے جتھر میرا علی پھر جائے حق ادھر پھیر دے جتھر میرا علی پھر جائے اتنا بندے تو ساتھ بور رہے ہیں جو پیچھے ہیں کہیں میرا شک پکا نہ کرنا کہ کوئی بندہ ذہن میں علی کو سوچ رہا ہے رسول نے کہا حق ادھر پھیر دے جتھر میرا علی پھر جائے اس کا مطلب علی آگے چلتا ہے حق پیچھے چلتا ہے اے مولوی اپنی عقل کا علاج کروا جو حق کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا امتی کے پیچھے کیسے کھڑا جو حق کے پیچھے نہیں چلتا جو حق کے پیچھے نہیں چلتا جو حق کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا وہ کسی کے پیچھے کیسے کھڑا ہوگا میرے مذہب کی بہت اہم شخصیت ہے علامہ ہلی ان سے مناظر میں کے بندے نے پوچھا اس نے کہا ہم نے سنا ہے کہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑی تھی وہ بڑی بینیازی کے ساتھ کہنے کے پڑی ہوگی جب انہوں نے پڑی ہوگی اس نے کہا میں حضرت علی ابنہ بھی طالب کی بات کھا کہتے ہاں تو فون خوش ہوا کہ اتنا بڑا شیعوں کا حالہ میں اس نے لکھ دی کہہ رہے کہ یہ بات مجھے لکھ کے دے دیں کہ علی کی وہ نماز ہوئی تھی کہہ رہے کہ تو علی کی نماز سوچ رہا ہے میں تو اس کی نماز کی فکر کر رہا ہوں جو نماز کی آگے کھڑا ہو گیا ہے تو علی کی نماز پوچھ رہا ہے تم اسے علی کی نماز پوچھ رہا ہے میں اس کی نماز سوچ رہا ہوں جو علی کی آگے نہیں نماز کی آگے کھڑا امیر المومنی نے امیر المومنی نے کہا تھا انا صلاة المومن میں مومن کی نماز علی اہد نصر آت المستقیم ہے علی بھائے بسم اللہ کا نکتہ ہے علی انعمت علیہم ہے نماز سے الحمدو نہیں نکال سکتے جب تک حمد نماز میں ہے تب تک علی نماز شام والے نے بسم اللہ نماز سے نکالی تھی اور یہ کہہ کے نکالی تھی کہ باقہ نکتہ علی ہے تو میں نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھوں اب بات کو آگے بڑھنے دیجئے گا بات کو آگے بڑھنے دیجئے گا امیر المومنین آئے اور بیعت ہوئی اور علی کے پیچھے امت میں نماز آتا گئی نماز ہو چکی امیر المومنین نے فوراں کہا کہ اب میں نے کل بتایا تھا کون کون کس کس اہدے پہ تائنات تھا اب حکومت علی کی آگئی تھی اب علی کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکی تھی امیر المومنین نے کہا کہ اہدوں کو معذول کرو ان سے بھی کہا تھا کہ اہدوں سے ہٹاؤ تاکہ مسلمانوں کے اوپر سے ظالم حکمران ہٹے امیر المومنین نے فرمایا کہ سب سے پہلے بسرے کا والی تبدیل کرو اب دیکھنا فرق سمجھنا میرے اہل سنت بھائی علی میں اور باقیوں میں کیا فرق تھا وہاں رشتہ داری کی بنیاد میں وزارتیں دی گئی تھی وہاں اقربہ برور کی گئی تھی وہاں تعلق داری دیکھی گئی تھی امیر المومنین نے بسرے کا والی عثمان بن حنیف کو بلایا جس کو بسرے کا والی بنایا جس کو گورنر بنا رہا ہے اس کو جب اطلاع ملی تو وہ اپنی کھیت میں کیچڑ میں اس کی ٹانگیں تھیں ہاتھ میں قدالت اور مزدوری کر رہا تھا بیٹے نے آکے کہا کہ بابا تو بسرے کا گورنر بن لی اس نے یوں دیکھے کہا میں بسرے کا گورنر باب سے مزاگ کر رہا ہے کس نے بنایا اسے کہا تخت پہ علی آ گیا ہے ممبر پہ علی بیٹھ گئے علی بیٹھ گئے ہیں ممبر پہ روشن ترین دور اسلام کا یہ جو یہ جو علی کا تھا کارلائل جس نے پوری اسلامی ہسٹری لکھیا اس نے کہا سب سے روشن باب اسلام کا علی کا دور حکومت اس نے کہا کہ میں علی کے دور حکومت کو اس لیے سب سے روشن دور کہوں گا کہ پورے علی کے دور میں کسی گھر میں چوری نہیں ہوئی کسی کا مال نہیں لوٹا گیا کوئی بھوکا نہیں سویا انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے روٹی کپڑا اور مکان یہ سب سے پہلے علی کے دور میں دیکھیں سبان اللہ پھر مال کے اس طرح مصر کی حکومت سبا آپ دیکھو رات ہو رہا ہے علی کے نوکروں کا علی کے نوکر بڑھ رہے ہیں گورنرشت دی جا رہے ہیں اور امیر المومنین نے جو مال کے اشتر کو خطوت لکھے نحضر بلاغہ میں جو گورنروں کو خطوت لکھے آج بھی دنیا کے جتنے اسلامی حکمران ہیں وہ علی کا وہ خط جو علی نے مال کے اشتر کو دیا تھا یہ بہترین حکومت چلانے کا دستور ہے پوری ذمہ داری سے میں لنڈن کی امام بارگاہ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں توصب اپنی جگہ پہ رکھو مذہب اپنی جگہ پہ رکھو اگر آج بھی انسانیت کو سکون دینا چاہتے ہو جو علی نے مال کے اشتر کے نام خط لکھا تھا اس خط کو رائچ کر کے دیکھو آپ جس معاشر میں رہ رہے ہیں یا امن کیوں ہیں انہوں نے علی سے عدل دیکھا ہے خط کا خط کی ایک پورا خط پڑھوں گا تو یا ہی بات رک جائے گی ایک الہدہ مجلس ہوئی تو مجھے یاد کرنا میں پورا خط کا مطن پڑھوں گا امیر علی نے فرمایا مال کے اشتر جہاں میں تجھے بھیج رہا ہوں مصر میں وہاں تجھے دو طرح کے لوگ ملیں گے ایک تیرے دینی بھائی ہے ایک تیرے انسانی بھائی ہے کہاں سے لائے گے دنیا علی مصر میں سارا مصر مسلمان نہیں تھا غیر مسلم آباد سے علی فرمایا دو طرح کے لوگ ملیں گے ایک دینی بھائی ایک انسانی بھائی جو مسلمان ہیں دین کی وجہ سے حیاء کرنا جو غیر مسلم ہیں انسانیت کی بنات بھی حیاء کرنا یہ تھا امیر المومنین کا دور امیر المومنین کا دور آیا ہے میں اپنے بچوں کو دو تیم مثالیں دے دیتا ہوں وہاں کیا تھا جو میں نے کل پڑھا اقربہ پر بنی شراب نوی جتنے شراب نوچ تھے وہ حکمران تھے گھر توڑے جا رہے تھے مال لوٹا جا رہا تھا عزت پر مال کی جا رہے تھے علی کا دور آ گیا ہے مولا امیر المومنین کا دور آیا تو چند لوگوں نے کہا کہ ہم نے محاصرے کے دنوں میں علی کی بات مانی تھی کل والی گفتگو جب محاصرہ کیا ہوا تھا نا علی آئے تھے تو ہم نے تین بار علی کے کہنے پر محاصرہ توڑا تھا تو اب علی کی گورمنٹ آ گئی ہے تو ہم جا کے کہتے کل ہم نے آپ کی عزت رکھی تھی آج ہمیں بھی ذرا عوضیں دیں کہیں ہمیں بھی تائنات کریں یہ چار لوگ اس لالت میں مولا علی سے ملنے کے لئے گئے جب گئے تو مولا امیر المومنین ایک چراغ جڑ رہا تھا اور زمین پر بیٹھ کے مولا بیت المال کا حساب لکھ رہا تھا یہ آئے اور آ کے سامنے بیٹھ کے سلام کیا ہے سلام یا علی 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 مولا امیر المومنین نے حساب لکھ رہا ہے یا علی ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں علی نے ہاتھ سے چراغ کو بچھائے واقعہ نہیں ہے یہ واقعہ نہیں ہے اس کو صرف واقعہ سمجھ کے ذہن سے ادار نہ دینا میں علی سب جانے لگا ہوں علی سمجھ جائے دنیا آج بھی علی شناس بن جائے امیر المومنین نے ہاتھ کے ساتھ چراغ کی لوگ کو بچھائے امیر المومنین نے رخون کی طرف کیا کس کام آئے گا یہ علی اندھیرہ ہو گیا ہے کمرے میں چراغ روشن کریں فرمائے اس میں جو تیل ہے نا وہ بیت المال کا ہے تم مجھ سے ذاتی گفتگو کرنے آئے ہو اس ذاتی گفتگو کے درمیان جو تیل جلے گا اس کا حساب قیامت کو کون دے گا اب وہ ذہن میں کیا لے کے آئے تھے کہ ہم علی سے حکومت لیں گے فوراں چپ ہوگی جو تیل کا حساب رکھ رہا ہے آئے آئے یہ ہمیں حکومت کیسے دے گا فوراں تاریخ کہتی ہے سوال تبدیل ہو اور کہا لگے یا علی ہم عمرے کے ارادے سے جانا چاہتے تھے نہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ کچھ ہمیں مشنون دعائیں تعلیم فرمائیں دلوں کے حال جاننے والا ہے علی میں علی کے یہاں فیصلے پڑھوں تو رات گزر جائے علی نے اپنے دور حکومت میں کیا فیصلے کی جتے میرے نوجوان ہو میں منت کر کے کہوں گا تمہارا بھائی دوست ہونے کی حسیت سے علم کی دنیا میں کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ کرنا میری قوم کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میدان علم میں پیچھے جا رہے ہیں تعصر وہی ہوتا ہے جہاں جہالت ہوتی ہے آپ علم کی بنیاد پر کوئی عہدہ لے کے دیکھیں پھر میں دیکھوں گا کہ آپ سے کوئی شیعہ ہونے کی وجہ سے کیسے نفرت کرتا ہے یعنی ایسے ایسے لوگ جو اپنے اپنے عہدے میں اپنے اپنے شعبے کے ماہر ہیں ان کے دروازے پر مذہب کے دشمنوں کو کھڑے دیکھا ہے کوئی بہترین ڈاکٹر ہور شیعہ ہو کوئی میڈیسن لینے کے لیے جاتا ہوا نہیں پوچھتا کہ شیعہ سے کیوں لینی ہے موکر شیعہ ہے صحیح ڈاکٹر بہت اچھا ہے وکیل بڑا اچھا ہے علم کی علم ہے عمیر المومنین نے علم کی دنیایں تخلیق کرنی شروع کرنی ہے پچیس سال یہ دور اندھیرے میں رہا تھا اب علی دوبارہ ظلمتوں سے نکال لیا ساباش ساباش یہ حق ہوتا ہے سامین کا یہی خطیب کی تھکن اتر جاتی ہے جب سامین اس کا ربط قائم رکھے علی دوبارہ اس پچیس سال کے دور کو جہاں نور میں گئے ہوئوں کو دوبارہ ظلمتوں میں پھینکا تھا علی پھر ظلمتوں سے نکال لیا نور کی طرف نیکیا انگریز موروکارلائیل نے کہا تھا کاش دنیا اس ایک جملے پہ غیر مسلم کا جملہ ہے لیکن مجھے دل سے قبول ہے اسے کہا کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھ دی تو علی علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر دیتا کہ ساری زندگی ریسرچ کی ضرورت ہی نہ رہتا ہے علی علم کی دنیایں آباد کر دیتا ہے وہاں سر کاٹے جا رہے تھے یہاں ابن عباس تفسیر لکھ رہا تھا یہاں ابن عباس کو پڑھایا جا رہا تھا یہاں حدیث لکھوائی جا رہے تھے یہاں علم القلام دیا جا رہا تھا یہاں انسانی بدن کی امراض پر گفتگو ہو رہی تھی علم کی دنیایں مولا علی تخلیق کر رہے تھے جہالت میں بھری ہوئی انسانیت نے علم کی روشنی دیکھے لوگ علی کی طرف امرڈ آئے لیکن پھر بدقسمتی مسلمانوں کے جس علی کے لیے بساتے علم بچھانی چاہیے تھے جو ممبر پر بیٹھ کے کرتا تھا سلونی پوچھو یہ ہے علی کا نعرہ سلونی قبل انتف کے دونی یہاں اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے علی نے فرمائے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں وہ علی کون ہے جو چلا جائے تکثیر نہ کرنا علی کی علی نے فرمائے پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو یہ جو چراغ علم جر رہا ہے تم اس سے بہت دور چلے جاؤ پوچھ لو جو پوچھنا ہے دشمن پوچھ رہا ہے علی بتا رہے ہیں دوست پوچھ رہا ہے علی بتا رہے ہیں مکاش موضوع یہیں پر رک جاتا تو اتنا کچھ آنکھوں کے سامنے پھر رہا تھا کہ مجھ سے مشکل ہو گیا تھا کہ میں کیا پڑھوں اور کیا نہ پڑھوں لیکن موضوع مجھے لے کے آگے بڑھنا ہے ابھی علی علم کی دنیایں تخلیق کر رہے تھے یہ بسرے میں جو پہلا گورنر بھیجا تھا اسے بسرے میں قتل کر دیا جاتا ہے عثمان بن حنیف کی چہرے کی داڑی نوچ لی جاتی ہے جو نبی کی بیوی مدینہ چھوڑ کے گئی تھی اور نبی کی باقی بیویوں کے ساتھ تھی یہ مکہ میں آکے قیام کر چکی تھی یہ مکہ میں رکی ہوئی تھی جب انہوں کو خبر پہنچی کہ تیسرہ خلیفہ قتل ہو گیا ہے اور ممبر پہ علی آ گیا ہے انہوں نے کہا علی کو اقتدار کس نے دیا فرما مدینہ کے لوگ کٹھی ہو کے چلے گئے تھے سب سے پہلے تلہا علی کی بیعت کرنے والا تھا امیر المومنین نے ایک ایگزیکٹیو آرڈر پاس کیا تاری نے فرمایا تھا کہ جو میرے مخالف امیہ کے لوگ ہیں جنہوں نے تیسری حکوم سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا تھا علی فرمایا ان میں سے کوئی مدینہ سے باہر نہ نکلے ان کو مدینہ سے باہر نہیں جانے دینا کہیں باہر جا کے جو باقی سلطنتیں ہیں ان کو جا کے خراب نہ کریں ابھی ان کو یہی رہنے دو امیر المومنین نے ان کو مدینہ رکھ لیا تھا کس وجہ سے کہ وہ شرارت نہ کریں بعض اوقات حجت کسی کو قریب اس لیے رکھ لیتی ہے یہ زمانے میں جانتے ہیں شرارت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں سے علی کو پیار تھا دشمنی تھی علی کو بہت شد اسلاح امت کے لیے کہ وہ علی کو تو گمرا نہیں کر سکتے مولا علی کو بتا تھا کہ میرے پاس بھی رہے ہیں تو مجھے کیا کریں گے علی کو تو گمرا نہیں کر سکتے جن کو بچانا تھا ان کی وجہ سے علی نے قریب اٹھا لیا تاکہ وہ بچ جائیں کچھ لوگ ہمیں بچانے کے لیے بٹھائے گئے تھے میں کیا کروں میں مشکل دور کا خطیب ہوں یقین کریں بعض اوقات بدن ٹوٹتا ہے کہ کبھی تو ایسا بھی ازن اور عمر ہوگا کہ ہم کھل کے علی پڑھیں لیکن کیا کریں ہم فتنوں کے دور میں رہنے والے لوگ ہیں جہاں چاروں طرف فتنہ گری ہے حاکم شام ابھی مرا نہیں ہے زندہ ہے ابھی بھی حاکم شام اور اس کے فتنے بھی زندہ ہے علی والوں کی آج بھی وہی مظلومیت ہے جو مدینہ میں علی کی تھی امیرہ المومنین بسرا کی طرف جاتے ہیں اور بیس ہزار کا لشکر علی کے ہمراہ ہوتا ہے بیس ہزار کا لشکر لے کے امیر المومنین بسرا کے باہر جا کے قیام کر لیتے ہیں ا Trent جب امیر المومنین بیس ہزار کا لشکر لے کے بسرہ پہنچے تو جنہیں مدینے میں روکا تھا وہ مدینے سے نکل جاتے اور عمر بن آس ہو گیا یہ جتنے لوگ تھے یہ سب جا کے شام میں قیام کر لیتے ٹھیک ہو گیا امیر المومنین بسرہ قریب پہنچتے خبر پہنچتی ہے کہ علی بسرہ کے باہر آ گئے تو نبی کی ایک زوجہ کو صرف ایک زوجہ مکہ سے بسرہ کی طرف روانہ ہو جاتی باقی جتنی بیویاں ہیں وہ واپس آ جاتی ہیں ایک کو رکنے کے لیے کہا تھا وہ رک بھی گئی تھی لیکن ان کا جو بھائی تھا وہ امیر المومنین کا ساتھی بھی نہیں تھا عبداللہ اس کا نام تھا لیکن اس نے پھر بھی کہا تھا کہ بے شک میں علی کا ساتھی نہیں ہوں لیکن علی کے مقابلے پہ نہیں جانے دی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو علی کا ساتھی بھی نہیں ہے تو علی کے مقابلے پہ کیوں نہیں جانے دیتا اس سے کہاں مجھے نبی کی ایک حدیث یاد ہے نبی نے کہا تھا کہ میری بیویوں میں سے ایک ایسی ہوگی جسے حواب کے کتے پھونکے گئے اور وہ حق اس وقت حق پر نہیں ہوگی تو لہٰذا مجھے وہ حدیث پیغمبر یاد ہے تو میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ ہوں لہٰذا آپ پر لٹسائیں اب نبی کی اس زوجہ کو بسابن والی کے جاتا ہے کہ آپ علی کے مخالف لشکر کی قیادت کریں جب ان کو امادہ کر دیا جاتا ہے تو امیر المومنین بسرہ پر حملہ نہیں کرتے امیر المومنین اپنے قاسد کو بھیجتے ہیں کہ مجھے صرف وہ دشمنان جو آج بھی بسرے میں اسلام کے خلاف ساتھ سے کر رہے ہیں اس کے خلاف جنگ کرنی ہے باقی پورے بسرے کو امان ہے کہا جاتا ہے کہ نہیں علی ہم آپ سے جنگ کے لئے امادہ ہیں جب کہہ دیا جاتا ہے کہ امیر المومنین ہم آپ سے جنگ کے لئے امادہ ہیں تو ادھر سے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ میدان میں لاکے کھڑا کر دیا جاتا ہے جو ہی وہ لشکر مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے تو امیر المومنین اپنی طرف سے ایک نوجوان کو ہاتھ میں قرآن دے کے امن کا پیغام دے کے بھیجتے ہیں کہ تو میرے طرف سے جاں ان سے کہاں آپ کی اور میرے درمیان یہ قرآن حاکم ہے اس قرآن پر فیصلہ کرتے ہیں جو ہی وہ قرآن لے کے جاتا ہے تو اس نوجوان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور قرآن پر تیر مارا جاتا ہے جب قرآن پر تیر لگتا ہے تو علی پر اب جہاد واجب ہو جاتا ہے اب امیر المومنین جو ہیں وہ میدان میں اس انداز کے ساتھ چال رہے ہوتے ہیں کہ سعاد علی کے سارے علی کے بیٹے ہیں صاحبان اور جوانان ملت یہ کون سا علی ہے جو بدر میں لڑا تھا تو پچیس سال کا تھا جوانی تھی مکمل شباب تھا علی کے آج علی کو جب امت دوبارہ میدان میں لا رہی ہے تو علی ساٹھ سال کے ہے امت میں سمجھاتا کہ شاید ضعیفی کی وجہ سے علی میں وہ جوانی کا زور نہ ہو لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ علی ہر دور میں علی ہوتا ہے امیر المومنین کی یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ باتیں شیعہ کتابوں سے میں نہیں کر رہا یہ باتیں اہل سنت کتابوں میں لکھی ہیں تاریخ تبری اٹھا کے دیکھو ابن خلدون اٹھا کے دیکھو تبکات ابن سعد اٹھا کے دیکھو سب نے لکھا ہے کہ امیر المومنین بار بار قاسد بھیجتے ہیں کہ میں جنگ نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ جنگ ہو قتل و قہرت ہو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے اس معاملے کو سلجھایا جا سکیں ادھر سے ایک شخص آکے کہتا ہے کہ ہم آپ سے اس بات پہ معایدہ کریں گے پہلے آپ قاتلین عثمان کو جو آپ کے لشکر میں ہیں ہمارے حوالے کریں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عثمان کے قاتل میرے لشکر میں نہیں ہیں میرے لشکر میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے حق پہ علی کی بیعت کی ہے اگر تم قاتلانے عثمان کو ڈھونڈا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ مل کے قاتلانے عثمان کو ڈھونڈیں گے بھی انہیں سزا بھی دیں گے لیکن یوں یہ فیصلہ میدان میں نہ کرو آخر امیر المومنین کے بار بار پیشکش کو ٹھکرایا جاتا ہے آخری رات مولا علی جناب حسن کو بھیجتے حسن آپ جائیے کیونکہ آپ رسول کے بیٹے ہیں علی جانتے تھے علی جانتے تھے کہ مورخ کیا کرنے والا ہے علی جانتے تھے کہ مورخ کیا ظلم کرنے والا ہے علی کو خبر تھی کہ مورخ لکھے گا کہ یہ جنگ برابر عدل پہ اس لیے نہیں تھی کہ ادھر رسول کی زوجہ تھی ادھر رسول کا چچا زاد بھائی تھا ایک دماد ہی تھا تو زوجہ کا رشتہ زیادہ قریب ہے باعتبار دماد کے علی دیکھتے تھے کہ مورخ رشتے داری کی بنیاد پہ اس جنگ کو دکھے گا علی نے فرمایا کہ پھر میں اسے بھیجتا ہوں جو رشتے میں محمد کا بیٹا ہے جو رشتے میں رسول کا مولا حسن کو بھیج دیا جاتا ہے مولا حسن جاتے ہیں مولا حسن جا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ واپس جائیں ہم عزت کے ساتھ آپ روح کے ساتھ آپ کو واپس مدینے پہنچائیں گے آپ جلسکر کی کمانڈ نہ کریں اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو قیادت دے کے اسلام میں شورش بڑپا کرنا چاہتے ہیں مولا حسن کو ایک بہت لمبی چوڑی بات بتائی جاتی ہے مولا امیر المومنین کے بارے میں ایک بہت عداوت کا ایک پورا ایک خطبہ دیا جاتا ہے گفتگو ہوتی ہے مولا حسن واپس آتا ہے کہ بابا کسی طریقے سے تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے پھر مولا امیر المومنین سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا کس کس دور میں ہے بڑا آسان ہے آپ کے لئے اس تاریخ کو سننا لیکن کتنے فیصلے مشکل تھے علی کے لئے کہ جو ساتھ چر رہے ہیں ان پہ بھی اعتماد نہیں ہے اور اسلام کو بھی بچانا ہے نبی کی نبوت کو بھی خطرے میں نہیں آنے دینا امیر المومنین پھر صبح کے وقت نماز فجر کے بعد محمد بن ابی بکر کو بھیجتے ہیں کہ رشتے کے اعتماد سے آپ ان کے بھائی ہیں بطور بھائی جا کے کہیں وہ جا کے کہتے ہیں کہ ان کو ہجرے کے اندر بلایا جاتا ہے تو وہ ہجرے کے اندر نہیں جاتے وہ کہتے ہیں میں خیمے کے اندر نہیں آؤں گا وہ خیمے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ آپ واپس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ تُو میرا بھائی ہے وائی ہے تُم پہ کہ تُو بھائی ہو کے بہن کے ساتھ نہیں ہے اور تُو علی کے ساتھ ہے محمد بن ابی بکر کی جوتی ملے نا مجھے میں نسل وارد ہوں محمد بن عبی بکر نے کا ہزار بہنے بھی ہوں میں علی بھی قربان کر رہا ہوں علی حق ہے میں علی کو نہیں چھوڑوں گا اور یہ کہہ کہ محمد بن عبی بکر حجت کو تمام کرتے ہیں صبح کو میدان میں جنگ کا طبل بڑھ جاتا ہے امیر المومنین خود میدان جنگ میں نہیں بتر رہے ہیں علی نے اکلوتے دارلے کمانڈر مالکِ اشتر کو بھیس مالکِ اشتر مولا علی کا وہ سپاہی تھا دراز کا تھا کہتے ہیں کہ اون پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ آتے تھے اتنا قدر تھا علی کے نوکر اور یوں تلوار جسے چلانے ہی علی نے سکھائی ہو میں کیا مالکِ اشتر پڑھوں نہ کیا مالکِ اشتر کی بہادری پڑھوں مالکِ اشتر کو بھیجا تھا مالکِ اشتر ایک دستہ لے کے جاتے ہیں دستہ لے کے جا کے مالکِ اشتر ایسا حملہ کرتے ہیں فوجوں میں بھگر مچ جاتی ہیں امیر المومنین خیمے پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں ابھی علی اپنے کسی بیٹے کو نہیں آزمار ہے ابھی علی کا کوئی بیٹا نہیں آج میرا دل تھا گمہ سفین تک پہن جاتا لیکن گفتگوہ یہی پہ رکھ جائے گا کل انشاءاللہ سفین میں علی کے بیٹوں کے حملے سنا دوں گا آپ کو یوں امیر المومنین اکیلے مالکِ اشتر مالکِ اشتر یوں سنوں کو کارتے ہوئے امیر المومنین ٹیلے پہ کھڑے مالک کی جنگ دیکھ رہے ہیں یہ امیر المومنین نے دیکھا کہ اچانک ایک کام ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے کہ ایک اونٹنی کے اوپر ایک ہودج رکھا جاتا ہے ہودج سمجھتے ہیں ایک اماری ٹائپ جس میں پردے لگے ہوتے اس کے اندر نبی کی زوجہ کو بٹھا کے مدان کے بالکل سینٹر میں لا کے اسے کھڑا کر دیا جاتا ہے جو ہی وہ اونٹھا کے کھڑا ہوتا ہے تو اب امیر المومنین دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے جیسے سفین پہ نیزوں پہ قرآن اٹھنا تھا اس سے پہلے یہ ہوا کہ عزتِ رسول اور حرمتِ رسول کو مدانِ جنگ میں استعمال کیا تھا لوگ جب کوئی دلیل لینا ہوتی تو پھر مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں یہ آج بھی ہو رہا ہے لینا دینا کچھ اور ہو تو پھر کہہ دینا نہیں جی ہم سے دشمنی صرف اس لیے تھی ہم مسلمان ہیں مذہب کا کارڈ لوگوں کے پاس اب انہوں نے یہ کارڈ استعمال کیا رسول کی عزت کا لاکہ درمیان میں اونٹ رکھتی ہے کہ اب دیکھیں کہ مدانِ جنگ میں کیا ہوتا اب مدان میں جنگ ہو رہی تھی تیر بھی آ سکتا ہے تلوار بھی آ سکتی ہے حملہ بھی ہو سکتا ہے درمیان میں اونٹ کھڑا کر دی امیر المومنین کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی انہوں نے چالا کی کی اور یہ چال چلی ہے امیر المومنین دیکھ رہے ہیں یا امیر المومنین نے ایک منظر بڑھ عجیب دیکھا کہ لوگ آتے اس اونٹنی کی مہار کو چھونتے اور اپنی گردن جا کے علی کے سپاہیوں کی تلوار کے نیچے کرنے یعنی کہ اپنے آپ کو اس اونٹنی کو مقدس اس اونٹ کو مقدس بنا کے اپنے آپ کو قتل کروائے گا علی سر پہ ہاتھ رکھتے علی کہتے در ہے مجھے جیسے موسیٰ کے دور میں بچڑے کی پوچھا ہوئی تھی اس اونٹ کی پوچھا نہ ہونی شروع ہو جائے جب امیر المومنین دیکھتے ہیں تو اس اونٹ کی رنگت اس کی آنکھیں اس کی ٹانگیں یہ حیوان نہیں ہے علی ٹی دے بڑے مالک مالک جنگ کرتا ہوا زین سے اٹھتا ہے جی مولا اونٹ کی ٹانگیں کٹ مالک اس طرح آپ دیکھیں یہ حجت کے موقع ہوتے ہیں کیوں کیوں کیسے جو رسول اور علی کہتے ہیں کہ جہانبر کو تازیانہ بھی نہیں مارنا وہ علی کہہ رہا ہے کہ ہیوان کی ٹانگیں کٹ مالک اس طرح کو اور کہتے ہیں گردنے کٹ سر کٹ مالک کو حوصلہ ہوتا مالک گھوڑا دڑا رہے ہیں اور علی کا حکم آیا مالک اونٹ کی ٹانگیں کٹ مالک نے بھاگتے گھوڑے میں پوچھا نہیں دل میں ابھی سوچا اونٹ کی ٹانگیں کیوں علی کی واضی اونٹ نہیں شیطان ہے ابلیس حیوان کے روپ میں کھڑا ہے ٹانگیں کٹ مالک اس طرح اپنے گھوڑے کو چکر لگا کے دھڑاتے ہوئے آتا ہے اور مالک گھوڑے سے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور اونٹ کی ایک ٹانگ کو کٹا ہے کاٹ کو ٹانگتے ہوئے مالک کا گھوڑا یوں گھوم کے مالک پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو تین ٹانگوں پر اونٹ کڑا ہے مالک اس طرح پھر ٹیلے پر علی کو دیکھتا ہے مالک میں نے تمہیں کہا یہ اونٹ نہیں ہے جلدی کر اس کی ٹانگیں کٹ مالک اس طرح پھر گھوڑے کو دھڑاتا ہے پھر اپنے آپ کو بائیں رکاب میں جھکا ہے اور جھکی ہگردر کے ساتھ علی کا نوکر دوسری ٹانگ کٹا ہے دو ٹانگیں ہیں مالک اس طرح سامنے سے آتا ہے اور ایک بار اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے گراتا ہے دونوں گھٹنے ریت پر رکھتا ہے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پوری طاقت سوار کرتا ہے اونٹ کی اگری دونوں ٹانگیں ایک ہی بار میں مالک کٹ دیتا ہے جو ہی ٹانگیں کٹتی ہیں تو جمل کے میدان میں خموشی ہو جاتی ہے کہ اب حودج گر جائے گا اب نبی کی سوجہ کی توہین ہو جائے گی ہم یہی سے شور بلند کر دیں گے جس مقصد کے لیے اونٹ کھڑا تھا وہاں مقصد پورا ہونے والا ہے لوگ نعرے بلند کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے کہ اب ہم علی کے خلاف اس شورش کو برپا کر دیں گے کہ پہلے تو خلیفہ کا قتل ہوا اب نبی کی سوجہ کی توہین ہو گئی ابھی بندی اپنے مقصد کو پانے لگے تھے علی کی واضح ہے محمد دور محمد بن نبی بکر نے اپنے گھوڑے کو دڑایا گرتے ہوئے حودج میں ہاتھ ڈالا ان کو اٹھا کے اپنے گھوڑے کی پوش میں بٹھایا اسے کہا علی نے نام محرب کو پھی دیا فرمایا خموش تیرا بھائی محمد آپ کا بھائی علی علی نے آپ کا بھائی محمد پھیجا ہے خلقی عظیم کا مالک تھا علی کتنی بڑی سادشیں ہوئی تھیں کیسے جنگ پلٹنے لگی تھی اور علی نے جنگ کے محول کو پلٹ دی گفتگو انشاءاللہ کل سفین پہ جائے گی اور پھر ہم کربلا تک پہنچیں گے